تفسیر ابن کسیر میں یہاں واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عمر کی خلافت میں ایک نوجوان دوسرے شہر جا کے مزدوری گندر راستے میں ایک مالدار خاتون کی کوٹھی پڑتی تھی اس مالدار خاتون کی آنکھیں کئی اس کو پیار کرنے لگی سرگے پہ خوگیش ہو بڑے ہیلے حوالے سے اس کو گھر بلائے لیکن جب گناہ کی دعوت دی وہ چومک اٹھا اور وہاں سے باگنے لگا لیکن انہوں نے گناہ کے لئے مجبور کیا تو اس نے چیخ ماری اور انتقال ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو واقعہ کا پتہ چلا حضرت عمر اس مقام پر آئے جہاں لڑکا دفن ہوا تھا اور ان کی قبر پر دعائے خیر کر کے دعائے مغفرت ان سے پوچھنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَا قبر سے آواز آئی آقوانیہِ مَا رَبِّهِ تفسیر ابن کسیر زیلہ لائے حضرت عمر نے یہ عید بھی پڑھی تھی کہ بے شک جو اللہ سے ست مجھ گرتے ہیں جب ان کو شیطانی خیال گھیرتا ہے وہ چونک اٹھتے ہیں وہ کھلی آمکوں سے بچتے ہیں وَيَخْوَانَهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِ اور اس کے ساتھی اس کو کھیجتے ہیں گناہ کے کام میں سم ملائق سرور پھر وہ ساتھی تو کمی نہیں کرتے خواجہِ خواجگان نے ایک شخص کا لکھا ہے کہ جب اس نے گناہوں سے توبہ کی اور ایک رات کو یارانِ شباشی نے اس کو مجبور کیا تو اس کی جان نکل گئی اب پھر خواجہ صاحب نے کہا واقع جب منتحہِ سفر آ جائے تو آرام آ جاتا ہے منتحہِ سفر پر آرام آ جاتا ہے